جب بھی آپ یونائٹڈ ارب ایمیریٹس یو اے ای کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں دبائی ابودابی جیسے شہروں کا نام سامنے آنے لگتا ہے اگر آپ یو اے ای کو دیکھو تو اس کے پاس خود کا کچھ نہیں ہے یو اے ای میں صرف آئل ہے پر اس کی جڈی پی میں آئل کا شیئر صرف 30% ہے پر اس کے باوجود آج یو اے ای ڈیولپ دیشوں میں سے ایک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گی کیسے آئیے جانتے ہیں تو نمشکار دوستو سواگت کرتے ہیں آپ کا چارجنگ پوائنٹ ہندی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو اے ای یونائٹڈ ارب ایمیریٹس کی ایکانومی کے بارے میں اور جانیں گے کہ پیچھلے 20 سالوں میں یو اے ای کیسے ایک انڈر ڈیولپ دیش سے ڈیولپ دیش بن گیا ساتھ میں ہم یو اے ای کے فیوچر کے بارے میں بھی بات کریں گے تو جڑے رہیے آپ اس ویڈیو کے ساتھ دوستو میں ایسے ہی ایجوکیشنل ٹاپک پہ بات کرتا ہوں تو اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو اب آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون اور یوٹیوب میں جوائن بٹن کے تروں اور اب آپ مجھے فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر میں بھی فالو کر سکتے ہیں اور میری ویڈیوز کو وہاں پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ایڈوانس ایم ایس ایکسل سیکھنا ہے تو میں آپ کو ایک ہزار چار سو پرشتر روپے کا کوس فری میں دے سکتا ہوں اور اگر آپ کو فیننشل مارکٹ شیئر مارکٹ میوچل فنڈ کے بارے میں جاننا ہے تو میں آپ کو چار ہزار سو بیس روپے کا کوس فری میں دے سکتا ہوں دونوں کوسس کے لنگ ڈسکرپشن میں دی گئی ہے یو اے ای میڈی لس کا وہ دیش ہے جو سات چھوٹے امیرات جیسے کی ابودابی دوبائی شارجہ سے مل کر بنا ہے انیس وے کتر میں یو اے ای کو انگریزوں سے آزادی ملی شروعات میں یو اے ای کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر تیل کی کھوج ہوئی اور اس سے یو اے ای کی گروت کی شروعات ہوئی شروعات میں یو اے ای کی بھی ایکانومی باقی میڈی لیس کے دشوں کی طرح آئل پر ڈیپینڈنٹ تھی پر پھر یو اے ای میں ایک لیڈر آیا جس نے یونائٹیڈ ارب ایمریٹس کی ایکانومی کو بدل کے رکھ دیا محمد بن راشد ال مکتوم کو پتا تھا کہ یو اے ای صرف آئل کے بیس پہ جلدی سے ڈیولپ نہیں کر پائے گا تو انہوں نے یو اے ای کی ایکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنا شروع کیا سب سے پہلے محمد بن راشد نے دوبائی پہ فوکس کیا اور دوبائی میں انہوں نے سب سے پہلے انفرسٹیکچر پہ فوکس کیا دوبائی میں بڑی بڑی امارتیں بنائی پھر اسے دنیا بھر کے دیشوں سے کنک کیا دوسرے دیشوں کے لوگوں کو یو اے ای میں کام کرنے اور رہنے کے لیے انوائٹ کیا دوبائی کے مول نیوازیوں کو امیراتی کہا جاتا ہے یہ دوبائی کی کل جن سنکیہ کا ماتر بارہ پسند ہے یو اے ای میں باقی کی عبادی بھاری ہے جس میں ادیکانش بھارت پاکستان بنگلہ دیش اور فلپین سے لوگ آ کر یہاں پہ بسے ہیں یو اے ای کی ایکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے اور دوبائی میں دنیا بھر کے انویسٹر کو اٹریک کرنے کے لیے یو اے ای کی گورنمنٹ نے یو اے ای سے ٹیکسیشن سسٹم ہی ہٹا دیا جس سے یہ ہوا کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے بہت سے امیر لوگ یو اے ای میں انویسٹ کرنے لگے اس کے علاوہ یو اے ای نے ٹوریزم سیکٹر پر فوکس کیا دوبائی میں بھرج خلیفہ بنایا سیون اسٹار ہوتل بنایا مالز بنائے پارکس بنائے انڈر وارٹر ریسٹورینٹ بنائے ورلڈ کلاس اسٹیڈیم بنائے دوبائی سپورٹ سٹیٹی دوبائی سٹوڈیو سٹی دوبائی موٹر سٹیٹی بنائے ٹوریسٹ کو لبھانے کے لیے اور بھی بہت کچھ بنائے اب اس سے یہ ہوا کہ لوگ دوبائی ٹریول کرنے لگے 2019 میں یو اے ای گھومنے 2.1 کروڑ لوگ گئے تھے سال در سال یو اے ای کا ٹوریزم سیکٹر بڑھتا جا رہا ہے اور ٹوریزم سیکٹر کا کانٹریبوشن یو اے ای کی جڈی پی میں بھی بڑھتا جا رہا ہے دوہزار ستائیس تک یو اے ای کی اکانوی میں ٹوریزم سیکٹر کا کانٹریبوشن 12.7 پسنٹ ہوگا اس کے علاوہ یو اے ای کی ارث ویوستہ میں سب سے بڑا یوگدان دوبائی کا ہے لوگوں کو یہ گلت فہمی رہتی ہے کہ دوبائی کی ارث ویوستہ میں سب سے بڑا حصہ تیل کا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے یہاں کی ارث ویوستہ میں تیل کا یوگدان ماتر 6% ہے دوبائی کی انکم کا مین سورس ٹوریزم بزنیس اور ریال اسٹیٹ ہے انفرسٹرکچر اور ٹوریزم سیکٹر کے بعد یو اے ای کی گورنمنٹ نے ریال اسٹیٹ پہ فوکس کیا دوبائی آبودابی میں بڑی بڑی بیلڈنگز بنائی پام جمیرہ بنایا جس سے ایک ایک فلیٹ اور ایک ایک گھر سے یو اے ای نے کروڑوں روپے کمائے ایون آج بھی یو اے ای ریال اسٹیٹ اور ٹوریزم سیکٹر پہ بہت فوکس کر رہا ہے اس کے علاوہ یو اے ای اب موڈنائزیشن کی طرف بھی بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے پچھلے سال یو اے ای کی سرکار نے بہت سے اسلامیق لوگ میں چینجز کی ہیں اونر کلنگ وومن ہرسمنٹ کنزپشن آف ایلکوہل لگلائز انمیریٹ کپل لیونگ ٹوگیدر ڈیو ای کی لاؤں میں چینجز کی ہیں پریزنٹ کی بات کریں تو یو اے ای کی ایک ای کانوی اس سمیہ دنیا کی 29th largest economy ہے اور میڈیل اس میں 4th largest economy ہے یو اے ای کی نومنل جیڈی بی 2021 میں 421 بلیرن ڈالرز ہے اور پر کیبیٹا انکم 43,103 ڈالرز ہے گروہ تریٹ کی بات کریں تو دو ہزار ای کی گروہ تریٹ 2.1 پرسنٹ پریڈک کی گئی ہے اور نیکسٹ یار UAE کی گروہ تیٹ 4.2 پرسنٹ پریڈک کی گئی ہے GDP بائی سیکٹر کی بات کرے تو اگری کلچر سیکٹر کا کونٹیبویشن UAE کی جیڈی پی میں 0.9 پرسنٹ ہے انڈسٹری سیکٹر کا کونٹیبویشن 49.8 پرسنٹ ہے اور سرویس سیکٹر کا کونٹیبویشن 49.3 پرسنٹ ہے انفلیشن کی بات کرے تو UAE میں انفلیشن مائنس 1 پرسنٹ ہے اور ہیومن ڈیولیمنٹ انڈیکس ہے UAE کا 0.890 ہے جس کی رینک 31 ہے فورین ریزرف کی بات کرے تو UAE کا فورین ریزرف 111 بلین ڈالرز ہے جس کی رینک 25 ہے ٹریڈ کی بات کرے تو UAE کے ٹاک ٹریڈنگ پارٹنر چائنہ اور بھارت ہے UAE کا ٹریڈ سرپلس میں رہتا ہے 2020 میں UAE نے 275 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ کیا تھا اور 260 بلین ڈالرز کا ایمپورٹ کیا تھا ایکسپورٹ میں سب سے زیادہ UAE پیٹرولیوم پروڈک کو ایکسپورٹ کرتا ہے لگ بگ 36% اس کے علاوہ UAE ری ایکسپورٹ بھی بہت کرتا ہے مطلب پہلی UAE دوسرے دیشوں سے سمان کھریتا ہے اور پھر اسی سمان کو کسی دوسرے دیشوں کو بیز دیتا ہے ری ایکسپورٹ کے معاملے میں UAE نمبر ون دیش ہے اور ایمپورٹ میں سب سے زیادہ UAE گولڈ ڈائمن اور جویلریز کرتا ہے لگ بگ 24% فیوچے کی بات کرے تو UAE ہمیشہ دس سال آگے کی سوستا ہے 1975 میں کروڈ ڈائل کا شیئر UAE کی جی ڈی پی میں 60% تھا مہین 2020 آتے آتے یہ شیئر 30% سے بھی کم ہو گیا تو UAE کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آنے والے دس سالوں میں UAE کی ڈپینڈنسی آئل سے اور کم ہو جائے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آنے والے دس سالوں میں دنیا الیکٹرک ویکل کی طرف شفٹ ہو جائے گی جس سے دیشوں کی ڈی پینڈنسی آئل پہ کم ہو جائے گی تو اس سمیں میڈل اس دیشوں کے لیے گروہ کرنا مشکل ہو جائے گا تو UAE نے بہت دور کا سوچ کے پلان کیا ہے اس کے علاوہ UAE اب دوبائی ایکسپو پہ بھی فوکس کر رہا ہے اس ایکسپو کے ذریعے UAE فارن ڈائرک انویسمنٹ کو اٹریک کرنا چاہتا ہے UAE کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آنے والے دس سالوں میں دوبائی میں FDI اور بڑھے اور اگلے دس سالوں میں دیر سو بلینڈ FDI کو اٹریک کرنے کے لیے UAE کی گورنمنٹ نے 50 انیشیٹیو کو لانچ کیا ہے جس سے UAE کی ایکانومی کو بوس مل سکے اس کے علاوہ اب UAE کی سرکار دوبائی انڈسٹرل سٹریجی 2030 پہ بھی کام کر رہی ہے اس پلان کے تروں UAE اب مینوفیکچرنگ میں بھی انویسٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ UAE ابودابی ٹرانسپوٹیشن موبیلیٹی مینجمنٹ سٹریجی 2030 اور دوبائی آٹونومس ٹرانسپوٹیشن سٹریجی 2030 کے تھروں UAE 2030 تک دوبائی اور ابودابی کے ٹرانسپوٹیشن کو 25% آٹومیٹک کرنے والا ہے اس سے دوبائی اور ابودابی میں ٹرانسپوٹیشن کاؤس کم ہو جائے گی جس سے ٹوریزم سیکٹر کو بھی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ UAE پلان ابودابی 2030 اور ابودابی ایکنومک ویزن 2030 پہ بھی کام کر رہا ہے اس پلان کے تھروں ابودابی کو اور ڈبلپ کیا جائے گا اس کے علاوہ UAE آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائنس کے فیلڈ پہ بھی فوکس کر رہا ہے UAE نے ایمیریٹس لونر مشن 2024 پلان کیا ہے اس مشن کے تھروں UAE 2024 تک چاند پہ روور اور لینڈر بھیجے گا اس کے علاوہ UAE نے امراتی انٹر پلانیٹری مشن 2028 پلان کیا ہے اس مشن کا گول مارس اور جوپیٹر کے بیچ ایسٹروائٹس کی جارج کرنا ہوگا اس کے علاوہ دنیا بھر کے ٹیلنٹ کو اٹریک کرنے کے لیے UAE کی سرکار نے اب گولڈن ویزا دینا شروع کر دیا ہے تو آنے والے 10 سالوں میں آپ کو UAE ایک آنمی وائس میڈل اس میں سب سے بڑا دیش بنتا ہوئا نظر آئے گا تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو سب سمجھ میں آگیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اب آپ مجھے سپورٹ بھی کا سکتے ہیں پیٹریون اور یوٹیوب میں جوائن بٹن کے تھروں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ جتنی میری ویڈیوز کو شیئر کریں گے اتنی ریچ میری بڑھے گی اور اتنی لوگ میرے سے جڑیں گے تو ویڈیو کو شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا میں ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہوں گا آپ لوگوں کے لئے توبھی تک کیلئے بس اتنی دھنیواد جہین جہ بھارت